دوستو سوشل میڈیا پر ہماری بہنوں نے ہماری توجہ اس کام کی طرف مبزول کروائی کہ گھر کے اندر اکثر اوقات دودھ کو اُبلتے وقت دودھ گر جاتا ہے اس دودھ کا اُبل کر گر جانے سے کیا ہوتا ہے یہ سوال بڑی تیزی سے گرزش کر رہا ہے اس حوالے سے مختلف لوگ مختلف باتیں بتاتے ہیں یاد رہے کہ دودھ کے اُبل کر گرنے کے حوالے سے ہمارے معاشے میں مختلف باتیں پائی جاتی ہیں اور اس بارے میں ہر ایک کی اپنی ہی رائے ہے کوئی اس کو نحوست کے ساتھ جوڑتا ہے تو کوئی اس کو برا شگن بتاتا ہے لیکن باتوں کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ دودھ کے اُبل کر نیچے گرنے کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ و جہو کا کیا فرمان ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے لہٰذا مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اس پر پہلے اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے پیارے دوستو یاد رہے دودھ کو اللہ تعالی کا نور کہا جاتا ہے اور دودھ ایسی غزہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے بلکہ اس نعمت کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے انسان پر یہ احسان جتلایا کہ ہم نے انسان کے لیے گوبر اور خون کی نالیوں میں سے پاک اور صاف دودھ پیدا کیا تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کرے اب اگر انسان اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا چلیں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے حضرت علی کا کیا فرمان ہے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بات معاشرے میں پائی جاتے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے دودھ کے ابل کر گرنے کی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حقائط ملاحظہ فرمائیے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی اے علی ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا اور رزق میں تنگی رہتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عورت کہنے لگی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تو اس کے جواب میں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ و جہو نے دریافت کیا کہ اے عورت جب تم اللہ کا رزق پکاتی ہو تو اس میں سے کچھ نیچے تو نہیں گر جاتا یہ سوال سن کر عورت نے ارض کیا یا علی ہاں جب میں دودھ عبالتی ہوں دودھ گرم کرتی ہوں تو اکثر اوقات دودھ سے کاموں میں مصروفیات کی وجہ سے وہ تھوڑا سا دودھ نیچے گر جاتا ہے بس عورت کا یہ کہنا تھا تو حضرت علی کرم اللہ و جہو نے فرمایا کہ اے عورت یاد رکھنا جب تم اللہ کا دیا ہوا رزق جلاوگی تو ایسے گھر میں بے سکونی جھگڑے نفرت اور گھر میں تنگی کے اسباب پیدا ہوں گے دودھ کو عبال کر پینا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دودھ عبال کر زمین پر نہ گرے تم اپنی اس عادت پر قابو پالو اللہ کے کرم سے تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہی عورت گھر گئی اور آئندہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو زائع ہونے سے بچانے لگی اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھر میں خوشحالی اور ہر طرف سکون ہو گیا اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو زائع ہونے سے بچائیں اگر ہم اپنے گھروں میں نظروں کو دوڑائیں تو آج ہمارے گھر میں رزق کے کتنی قدر دانی ہوتی ہے یہ آپ کو خود سے معلوم ہوگا اور جب اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو ہم گلے شکوے کرتے پھرتے ہیں حالانکہ ہمیں ہمارا پیارا مذہب یہ تعلیمات دیتا ہے اس میں ہمیں رزق کی اس قدر دانی کی تاقید ہے کہ گرے ہوئے لقمے کے صاف کر کے کھانے کو کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ اگر کھانا کھاتے وقت کوئی نبالہ زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا کر وہ مٹی وغیرہ لگ گئی ہو اسے صاف کر کے اور ضرورت ہو تو دھو کر کھا لینا چاہیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو کسی سے ناپسندگی چیز اس پر لگ گئی ہو تو اسے دور کر کے کھا لے اور اسے شیطان کیلئے نہ چھوڑے بلکہ فارغ ہونے پر اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے لیے کس حصے میں برکت ہے اس حدیث کی روح میں اللہ تعالیٰ کی رزق کی ناقدری شیطانی عمل ہے اور اٹھا کر کھا لینے سے رزق کی قدردانی ہے لہذا ان عامال کا احتمام کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں نام نحاس شرم سے پرہیز کریں ہاں اگر لقمہ اس طرح گر جائے کہ اسے صاف کرنا ممکن نہ ہو تو بات دوسری ہے دوستو یاد رہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس طرج زندگی میں مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں لیکن افسوس یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کی طریقوں پر چل پڑا ہے دودھ گرنے کو نحوست کہنا اس کو بدشگونی کی علامت سمجھنا یہ محض تواہم پرستی ہے ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کی قدر کی جائے اور دودھ کو گرنے سے بچایا جائے پیارے دوستو یاد رہے کہ جہاں آج کے دور میں رسک کی فراوانی ہے اسی قدر اس کی ناقدری بھی بہت زیادہ ہے کھانے پینے کی چیزوں کی تعلق سے اس فراوانی اور بہتان کے طور پر اس کی ناقدری اور بے حرمتی ایک عام سے بات ہو گئی ہے بچے ہوئے کھانے کو محفوظ کر کے اس کے استعمال کو معیوب بتایا جاتا ہے بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ مغرب کی اندھی تغیب نے جہاں اقدار کے بہت سارے دیوانیں بدل دیے ہیں اسی طرح کھانے کو بچانے اور اس کی پلیٹ پر کھانا چھوڑنے کو ایک محذب عمل سمجھا جاتا ہے اور پلیٹ کی مکمل صفائی اور پلیٹ کو بقیہ ریزو کو استعمال اور اس کے کھولنے کو حقیر جانا جاتا ہے اور خصوصا شادی بیعہ کے موقع سے اثرات اور فضول خرچی کے وہ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں اور رزق کے بے حرمتی کے وہ مناظر نگاہوں سے گزرتے ہیں کہ الامان والحفیظ پیارے دوستو آج کل کی شادی بیعہ اور دوسری ترخیم میں اصراف اور فضول خرچی کا ایک عجیب رجحان ہے مختلف کھانوں کے انوال تقریب کے موقع سے رزق کی ناقدری کو بڑھا دیا جاتا ہے اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم رزق کی قدر کریں گے تو کتنے غروبوں کی بھوکا علاج اور ان کے فاکوں کا مدعوہ ہو سکتا ہے اور کتنے انانے شبینہ کے محتاج اور سیسکتے اور بلکتے اور فاکہ زدہ گھنانوں کی خوشیاں بہار ہو سکتی ہیں پیارے دوستو یاد رہے آج رزق کی تنگی کے حوالے سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رزق کی قدر نہیں کرتے رزق کی قدر کی حوالے سے ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 گھر تشریف لائے روٹی کا ٹکڑا گیرا ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اسے اٹھا کر ساف کیا اور کھا لیا اور فرمایا کہ اے آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عزتدار چیز کی عزت کرو جب اللہ پاک کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا اس حدیث سے ہم خود اپنے بارے میں اندازہ لگا لیں کہ ہم رزق کی کتنی قدر کرتے ہیں ہمارے گھروں میں کتنا کھانا بجتا ہے جو کہ یا تو گندگی کے ڈھیروں پر جاتا ہے یا پھر برطنوں کی صفائی کرتے وقت نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے خدا کے واسطے رزق کی قدر کیجئے تاکہ ہمارے گھروں میں وہ پہلے والی برکتیں لوٹ آئیں اگر ہم کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو ہمارے بڑوں میں رزق کی قدر دانی واضح تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت رزقی کے اندر برکت تھی لیکن آج ہر طرف بے برکتی ہے بے برکتی ہی نظر آتی ہے اس کے پیچھے کی وجہ آپ نے بخوبی جان لی کیا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی جو حقائت تھی وہ بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں کھانے کی ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے اگرچہ دودھ ہو یا کھانے کی کوئی بھی چیز ہو اس کو زائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ زائع ہونے سے بچانا چاہیے پیارے دوستو آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتی تھی کہ میں کھانے کے بعد برطنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برطن کو پہچان لیتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس برطن میں کھانا تناول فرمایا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھانے کے برطن کو اس قدر صاف فرمایا کرتے کہ اس برطن کو دوبارہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس لیے چاہیے کہ ہم بھی رزق کی ایسی ہی قدر کریں برطن میں کھانا نہ چھوڑیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلا ہوئے طریقوں اور تعلیمات پر اختیار کریں اور پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین